مجلسوں کو بھی اتنا طولانی نہیں ہونا چاہیے سمیٹھئے ایام اعظام خاص کر کے بہت سی باتیں تھیں ذہن میں اب ان کا کہنے کا وقت نہیں رہ گیا کب کرنا ہے پہلی چیز مجلسوں کو اتنا طولانی نہ کیجئے کہ انسان کے تحمل کے لائک نہ رہ جائیں آپ میں یا مجھ میں دو آدمیوں میں تدم ہے چار میں اتنا دم ہے دونوں ہاتھوں سے دو گھنٹے میں ماتم کر سکتا ہوں مثال کہ تو میں میرا جوان لیکن سب میں تدم نہیں ہے اسے شرمندہ نہ کیجئے یہ نہ لگے کہ ازادار نہیں ہاتھ روکے کھڑا ہے میں بہت بہت گزر گیا میں پتہ یہ دت نہیں چھوڑے دیتا ہوں کسی عمل سے کسی اور آپ کہیں شرمندہ کیوں کروں گا سنیے مزاج معصوم سمجھئے گھنٹوں نوہے گھنٹوں ماتم لمبی لمبی مجلسیں لمبے لمبے یہ سب جو ہم کر رہے ہیں جو اس سے محروم ہو رہے ہیں اس کے ذمہ دار اور اگر وہ شرمندہ ہو رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو ماتم سے بھاگ گئے جلوس سے بھاگ گئے تحمل کی حدو مہر چیز کو رکھیے اگر ہمارے بزرگوں میں کم زیادہ وقت تھا ان کے پاس کم مشغولیت تھی ان کے پاس طاقت زیادہ تھی بدن میں پوتے برداز زیادہ تھی دھوپ کی گرمی کی کھڑے ہونے کی چلنے کی اب ہم سب جنگل کے درخ نہیں ڈے گئے گملے کے پھول ہو گئے تو ان گملے کے پھول لڑکوں اور جوانوں کو آپ اتنا زبردستی کریں گے تو یہ زبردستی ان کو بھگا دے گی بلکل اسی طرح جیسے آپ کسی فوٹبال کو حوض میں ڈبائیں تو ہاتھ سے دبائے رکھیں گے تو جیتی در دبائے رکھیں گے رکے گا اور جیسی ہاتھ اٹھے گا بھگ جائے گا آپ نئی نسل کو آزاداری سے ان لمبی لمبی عادتوں ان لمبے لمبے پروگراموں کی وجہ سے آزاداری سے نماز سے عبادت سے ہر چیز سے دور نہ کر رہے ہو خدا نخاصتہ اس کا جائزہ لیجئے اتنا طولانی ہمارے پروگراموں کو نہیں ہونا چاہیے سمیٹنا چاہیے تحمل کے اندر لانا چاہیے ایک بات دوسری بات بہت اہم باتیں جلدی سے زنا دینا چاہتا تھا مگر میں معافی معذرت کا خواہا ہوں واقعا بات بھی لمبی ہوا وہ باتیں پوری کہبی نہ سکا دوسری بات یہ ابھی میں سنا رہا تھا دل دکھانا امام کے ساتھ ایک صاحب حج میں سب جار ہے قافلہ ساتھ تھا ایک صاحب حیثیت تھا بہت بھیڑے لے کے آیا تھا اونٹ بھیڑے روز کٹ 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 کھلا رہا تھا کتا اچھا کام تھا جو آجی ساتھ آئے ہیں ان کو اونٹ اور بھیڑے کٹ 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 نہیں جن کو نصیب نہیں سوابی سواب ہے نا مگر امام ایک دن بلایا کہ تم یہ جو کر رہے ہو تم نے کبھی سوچا تم دوستوں کو زلیل کر رہے ہو اس نے کہا مولا یہ نہ کرو کیوں مولا میں تو نیکی کے لیے کر رہا ہوں لوگوں کھلا رہا ہوں سنیں دین کتنا حساس ہے اور ہم کو کتنا حساس ہونا چاہیے جو ہم شیعہ ہیں جو ہم ان کے چاہنے والے ہیں کہ تم نے کبھی سوچا تم روز بھیڑے بکریاں کٹ 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 کھلا رہے ہو کہا مولا خوشی کے لیے ان کی کئی بھی سوچو اگر ان میں سجدتے ہیں ان میں تمہارے جیسے صاحبی حیثیت نہیں ہیں تمہیں کھلاتے دیکھ کے ان کا کلیجہ مسوستا ہے کہ میں نہیں کر پا رہا ہوں ان کو جو یہ دل کو عذیت پہنچ رہی ہے اس سے بچانے کے لیے یہ نہ کرو اللہ کرے کہ آپ تک بات پہنچی ہو میں بہت زبردست زبرگر بات سکتا ہوں مگر میرا غریب پڑوسی نہیں ہے زبرگر بات ڈالا اس کا دل مسوست رہا ہے کہ میں نہیں کر پا رہا ہوں امام کہتے ہیں یہ نہ کرو کہ تمہاری عمل کی شدت سے کسی کے دل کو تکلیف پہنچے دوسری راکری بات کہا کہ بات کو ختم کروں پورے مذہب کا جائزہ لیجئے تو بتاتا ہے نماز راستہ میں نہیں پڑ سکتے نماز راستہ روک کے نہیں پڑ سکتے نماز کسی دوسرے کے زمین پر بغیر اجازت نہیں پڑ سکتے ہے کہ نہیں ہے یہ روح مذہب ہے تو پھر خیال کریں ہم کہ ہم جب جلوس نکالیں تو مجلسیں کریں تو راستے بند نہ کریں آپ کی عزت ہم ابھی سمجھ رہے ہیں تار کٹوانے میں ہمارا عزت ہے درخ کٹوانے میں ہماری عزت ہے تار کٹے گا علم نہیں جھکے گا یہ کوئی بیعت باطل کا مطالبہ نہیں ہے کہ علم نہیں جھکے گا تار کٹے گا محلک بڑلی غائب ہوگی بیمار ہیں بستر پر ان کو عذیت ہوگی ان کو کہیں بیجل پنکھا نہیں چلے گا سب آپ سے بدگمان ہوں گے لہذا خدا کے لیے آکڑ نہیں جھک کے چلنا چیخیے کسی کو عذیت نہیں پہنچائیں گے ہم حسین کا نام لے کے آگے بڑھ رہے ہیں تو حسین عذیت پہنچانے نہیں آئے تھے انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا میں اس لیے نہیں نکلا ہوں مفسد فیل عرض بن کے نہیں نکلا ہوں جھگڑا کھڑا کرنے نہیں نکلا ہوں لہذا جھگڑے نہ کھڑے ہوں عذیت داری میں کہ یہیں سے ضرور گزریں گے اور تمہیں یہ اپنا زینہ توڑنا پڑے گا اور تمہیں یہ چھجہ کٹنا ہے اور میرے باب دادا سے اس گلی سے نکلا یہیں سے گزار کے رہیں گے آپ مذہب کی روح کی حفاظت کیجئے پتلی گلی ہو پتلی سڑک ہو چوڑی سڑک ہو جلو سے عذا کی یہ شان بنائیے کہ آدھا ٹو تھرڈ جتنا کم سے کم آپ لے سکتے ہیں اتا راستہ جلوس کے لیے رکھئے رسیاں بان کے اسی سڑک کے ایک حصے کو آنے جانے والوں کے لیے خالی چھوڑیے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اکڑ کے چلنے کے بجائے اس طرح آپ نے اخلاق کا سہارہ لے کے راہ اپنائی تو یہ جو آپ کو کوستے ہوئے جا رہے تھے یہ آپ کو دعائیں دیتے جائیں گے اور دھیرے دھیرے آپ کی طرف کھچیں گے یہ کون لوگ ہیں جو اتنا رو بھی رہے ہیں پھر بھی ہمارا خیال کر رہے ہیں کربلا کا پیغام دینا ہے تو طاقت کے مظاہرے سے نہیں ہوگا کربلا کا پیغام دینا ہے تو اخلاق کے مظاہرے سے ہوگا کربلا دین پہنچانے آئی تھی کربلا غرور کا اظہار کرنے نہیں آئی تھی امام نکلے تھی کہتے ہوئے نکلے تھے نہ کسی کے حق سیندے نہ کسی کے حق کو چلنے نہ کسی کو ستانے نہ کوئی جھگڑا کھڑا کرنے نہ کوئی فتنہ کھڑا کرنے تو پھر ہمارے ایام اعظام جھگڑے نہ ہوں ہمارے ایام اعظام پولیس کو نہ آنا پڑے ہمارا پولیس فانہ مطمئن ہو یہ حسین والے ہیں یہ ایسے رہیں گے کہ ہمیں ایک شپاہی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں خود کو پھر سے پہنچا دیجئے جہاں ہمارے بزرگ تھے سکون ماحول امن انصاف عدالت یہی حدف تھا کربلا کا محبو محبو